بسم اللہ الرحمن الرحیم کروڑوں جرود و السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر آپ کی آل پر اسلام علیکم گائز آج جی ہم بنا رہے ہیں افتاری کے لیے چنے وہ چنے نہیں ہوں گے جو میرے پہلے بنائے تھے وہ تھے حلبہ پوری کے ساتھ ناشتے میں کھانے والے چنے یہ اور سٹائل میں ہم بنائیں گے آپ دیکھ لیجئے گئے یہ ہیں جی دیسی چنہ تقریباً ایک کلو سے زیادہ ہے سوہ کلو کے قریب ہیں میں نے ان کو دس گھنٹے پہلے ہی بھگو کے رکھ دیا تھا اب ان کا پانی نکال ہے اس میں اب ہم ڈالتے ہیں کھکر میں آپ جیسے جیسے میں چیزیں ڈالتی ہوں بہت ہی مزے کے بنیں گے افتاری کے لیے ہیں یہ تو آپ ایسے ہی بنائیے گا میری فیملی میں تو بہت پسند کرتے ہیں سب لوگ بہت پسند کرتے ہیں آپ کو یہ پسند نہیں ہے میں نے کہا میں یوٹیوب فیملی سے بھی شیئر کر دوں کچھ بھی محنت نہیں کرنی زیادہ بلکل بہت ایزی ہے اب چنے ڈالو اس کے اندر پانی ڈالنے ہیں چنے ڈالنے ہیں ان کا پانی ڈرین کر کے میں نے رکھا ہوا تھا ابھی دس گھنٹے تقریبا ان کو بھی گوئے ہیں یہ جی پیاز ہیں پیاز بھی کافی سا رکلتے ہیں اس کے اندر گریوی بنتی ہے پیاز کی بہت اچھے لگیں نمک ڈالو دو چمچ دیکھ بان اینڈ ہاف نمک تھوڑ ساوڑ دارنا پھیکے نمک ڈالو دو ٹی سپون تین ٹی سپون اس کے لائل مرچ ریپ چلی تین ٹی سپون ڈالیں گے پھول بھر کے ڈالو جو رچٹ پٹے اچھے لگتا ہے بس خوشت دنیا نہیں جائے گا اس کے اندر بس آئل ڈالو گھیڈ ڈالو یہ ون سپون یہ پو بازو میرا بنا ہو گیا نا ایک اور بھی ڈالو بس اب جن کو ہم آگ تیز کر کے اس کو پریشر دیتے ہیں جیسے ہی یہ گل جائیں گے میں آپ سے شیئر کروں گی ویسے ہی میں نے اس میں تھوڑا سا مندینہ لگانا ہے پانی ڈالو تھوڑا سا میچھے سوڈا بھی لیو وہ بھی ڈالنا ہے بہت ایزی ہے بہت ایزی نمک مرچ گھی اور پیاس لسل نہیں جائے گا اس کے اندر ٹرماٹر بھی نہیں جائیں گے گرنش کے لیے میں اوپر ٹرماٹر ڈال دو سارا ٹرماٹر ڈال دو میٹھے سوڈا لے دو میں نے پہلے نہیں ڈالا تھا میٹھے سوڈا اب ڈالوں گی اگر پہلے ڈال دیں تو چھلکا اتر جاتا ہے اس کا ہاف چمچ ڈال دو دیکھ لیں جی یہ میٹھے سوڈا تقریباً ٹی سپون اس کو نکس کریں تاکہ ایک ہی جگہ نہ رہ جائیں میٹھے جب گرم ہوگا پھر میں اس کو چمچ کو اندر ڈالوں گی اس کا آئی اتر جائے گا گھی بس آپ اس کو بند کرتے ہیں پھر آپ سے شیئر کروں گی جب تیار ہو جائیں گے ابھی پندرہ بیس منٹ تک تیار ہو جائیں گے بہت ایزی ہے افطارے میں آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا ہماری فیملی میں بہت پسند کی جاتے ہیں اللہ کرے آپ کو بھی پسند آئیں گے انشاءاللہ یہ جی دیکھیں چلیں گل گئیں بہت اچھے ماشاءاللہ میں ابھی دکھاکنا ہوں اتنا پانی میں رہنے دھونگی تاکہ گریوی بن جائے ہی بہت اچھے ہی بہت اچھے ٹرائی کیسی ہی بہت اچھے سید کھ پانی ہی بہت اچھے جائے ہی بہت اچھے ہمیں اس میں مندھنا لگوں گی گھوٹنا جو ہم سریکی میں مندھنا جس تو کہتے ہیں تاکہ یہ گریوی بنجے پیاس تھے میں نے لسن بھی نہیں ڈالا میں نے ہلدی بھی نہیں ڈالی میں نے تماتر بھی نہیں ڈالے جو چیزیں میں نے ڈالی بس پیاس نمک لال میرچ اور گھی بس اور زیادہ کچھ نہیں ڈالا یہ دیکھیں جی اور اس میں ہلکا 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 بھی اس کے اندر نمائیں گے چاکہ کچھ ثابت بھی رہ جائے کچھ تھوڑا سی گریوی بنجائے آپ کو بہت پسند آئیں گے آپ ضرور بنائیے گا ایک بار ٹرائی ضرور کیا کریں جو چیز میں بناتی ہوں اس کو ٹرائی ضرور کیا کریں ٹرائی کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کتنے اچھی چیز بنائی ہے اس دن میں نے بنائی تھے وہ چلے اور تھے ان میں میں نے ہر چیز ڈالی تھی ہلدی بھی ڈالی تھی لسن بھی ڈالا تھا اس میں صرف پیاز ڈالے اور پیاز بھی وافر مقدار میں ڈالنے گریوی بنتی ہے اور بہت لذیذ بنتی ہے گریوی اس کی اوپر ہم گارنش کرنے کے لئے چیزیں بنی پڑی ہیں یہ پیاز ہیں یہ ٹماٹر یہ ہری میرچ یہ سوسیز ہیں اللہ کے لئے لگ سوس ہے ساری یہ دیکھیں یہ بینگر والی سرکی والی دھنیاں کی اور ہری میرچ کی سوس ہے یہ ہے جی علو بخارے کی میٹھی جگنی ہے یہ ہے جی علو ملی کی کھٹی جگنی یہ سوسیز ساتھ رکھیں گے ضرور آپ سے شیئر ہی کریں گے سب کچھ یہ دیکھیں گریوی بنتی جا رہی ہیں بہت زیادہ تھکنی کریں گے کیونکہ افتاری کی تائم بہت زیادہ تھک ہو جائیں گے ہلکا ہلکا اس کو ذرا گریوی پتلی رکھیں گے تھوڑی سی جب اس کو ڈشاؤت کریں گے کیونکہ نکالو نبہت تھوڑا سور کرلو تھوڑا سور کرلو تھوڑا سور کرلو بس بس دکالو چمچ آگ تیز کرلو یہ دیکھیں جی بلکل تیار ہے چینے اگر ہم اور مزید ان کو بڑھا کریں گے تو وہ جلو ٹھیک ہو جائیں گے پھر نہیں ایچھے لگتے تھوڑی سی گریوی کیونکہ ابھی افتاری میں دو بھنپے ہیں میں نے پہلے بنا لیے ہیں دو بھنپے ابھی رہتے ہیں تاکہ اس وقت تک کافی ٹھیک ہو جائیں گے میں اس کو دشاؤت کرتی ہوں پھر آپ سے شیئر کرتی ہوں یہ دیکھیں جی میں نے دشاؤت کر دی ہے میں آپ سے شیئر کرتی ہوں دیکھیں یہ بہت مزید کے بنیانے ہیں شام تک اور بھی ٹھیک ہو جائیں گے اب یہ گرم ہے اب اس کے اوپر ہم ان کو گرنش کرتے ہیں اس کے بہتے ہیں میرے ہاتھ میں کیپ رہا ہوتے تو تھوڑا مشکل ہو جاتی ہے سارا کچھ کرنے نے بس اب ہری میز ٹھلتے ہیں میرے ہوتے کے سامنے میں نے بنایا ہے یہ ہماری آج کی ڈیش چنے ان کی ریسپی بلکل مختلف ہے وہ چنے آپ مت سمجھئے گا یہ ہماری چٹنے کی سوس ہے دھائی والی یہ ہماری سرکے والی اور یہ میٹھی چٹنے آلو بخاری کی یہ آلو املی کی چٹنے یہ ہماری آج کی ڈیش آپ کو پسند ہے تو اس کو شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا اور ضرور بنائیے گا ایسے ٹرائی کیجئے گا میری چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر ریسپی آپ کو ٹائم پر مل سکے آج کل میں افطار کی چیزیں بنا رہی ہوں زیادہ تر رمضان سپیشل یہ چل رہا ہے ہمارا مہینہ تو اس میں میں روز ڈیلی ایک ڈیش دیتی ہوں جو آپ افطار کی ٹائم کھا سکتے ہیں اچھا جی اپنا اجازت چاہتی ہوں اپنا خیال رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ مجھے داعا